ہمیں امید ہی نہیں پورا یقین ہے کہ آپ کی قابلیت آپ انٹیلیجنٹ ہیں ہمیں ہمارے سیوگی رئیس شیخ ہمیشہ بتاتے آپ کے بارے میں ہاؤس میں کس طرح آپ نے کام کیا ہم آخوار ہوں پڑھتے ہیں آپ کے بارے میں کلابہ میں جب بھی میں نے آپ کو فون کیا کسی کام کے لیے آپ نے بغرد دیکھی کہ کون سا پخش کا کون آدمی آپ نے انصاف کیا ہے اس بات کو میں کہہ سکتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور انصاف کریں گے ہمیں افسوس ہے آج آج ہم تاٹس رہے ہیں یہاں پر ادھاکش مہد ہے ہم کیا کریں ہم قریب جاتے ہیں ہم کوئی دھتکار دیا جاتا ہے ادھاکش مہد ہے ہم نے اس مہاراشتہ وکاس اگالی کو سپورٹ کیا پھر تو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے آدھرنی اودھا اٹھاکرے صاحب نے جاتے جاتے آخری دن انہوں نے اورنگ آباد عثمان آباد کا نام چینج کر دیا ادھاکش مہد ہے نام چینج کیجئے اگر اس سے کچھ دیش کا مہاراشتہ کا کچھ وکاس ہوتا ہے مہاراشتہ میں بے روزگانوں کو روزگان ملتا ہے مہاراشتہ میں ترقی ہوتی ہے تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن آپ نام چینج کر کے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسلمانوں کے نام کا مسلمانوں کے نام کو ہٹا کر کے کیا میسیج کیا دینا چاہتے ہیں ادھاکش مہد ہے اور میں کہتا ہوں کہ پرانے شہروں کے نام بدلنے سے کیا ہوگا نیا کوئی شہر بسا ہو تو کوئی بات بنے بہت ساری دکھنے پڑی ہیں بنائیے نا بارہ صاحب تھاگریس جی کے نام پر ایک بڑا شہر بنائیے ہم تاریہ مجھا کے سوقت کریں گے بنائیے پڑے بڑے شہر لیکن پرانتو یہ مسلمانوں کے نام کو اس طرح بدل کر کے ادھاکش مہد ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ادھاکش مہد ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس دیش کے اندر اس دیش کو تباہی کے کگار پر لوگ کھڑا کے دینا چاہتے ہیں ہمیں اس دیش کا سمجھدان کہتا ہے کہ اس ملک میں رہنے والے سبھی لوگوں کا بڑا بڑا کا حق ہے لیکن یہ ہو رہا ہے بارے بولنے تو دیجئے نا ابھی پھر شروع ہوگے آپ لوگ بولنے تو دیجئے نا سننے کا درہ ساز رکھئے اپن ابناندنا چاہے تھڑا ہوئے عورتی بولا پیار کی بات بولی بولی ختم کرتا ہوں حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو اور مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے کہ ہمیں پیار کے رشتے رہے قائم دعا کیجئے کہ ہمیں پیار کے رشتے رہے قائم اور یاد رکھیں آپ لوگ یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا دیس سمجھدان سے چلے گا لیٹیسٹ اپ ڈیٹس اور تاجہ تریم خبروں کے لیے ٹی ویورن انڈیا لائٹ کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت دیئے